سو جمہوریت آج کہاں کھڑی ہے اس صرف اس لیے ہم یہاں کمزور بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر مرحلے پر کمپرومائز کیا ہے ہم نے اپنے اصول پر سمجھوتے کیے ہیں ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں اور جب ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لئے آقا بنائیں گے یہی ہوتی ہے آخرت کے نشانی کہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ قیامت کے علامات کے بارے میں بتائیں تو آپ نے پہلی بات کی ان تلد الامد ربتہا کہ ماں اپنے لئے مالکائیں جلیں گے یعنی بیٹیاں مالک بن جائیں گے اور ماں کو نوکر اور گھر کے مزدور کی طرح دیکھیں گے اس مثال سے آپ خود سمجھ لیں کہ جو آپ کے معطاحت ہونے چاہیے تھی جو آپ کے حکم پر چلنے چاہیے تھے وہ آج ہمارے آقا اور ان کے حکم پر ہم چل رہے ہیں ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے جناب سپیکر صاحب آپ گواہ ہیں آپ گواہ ہیں آپ کی پوری جماعت گواہ ہے ہم نے ایک اجلاس میں ایک قانون سادھی پہ بات کی اس کے لئے کمیٹی بنی وزیر قانون کے نگرانی میں میاں چھابا شریف صاحب نگرانی کر رہے تھے اوپر سے ہمارا اتفاق ہوا دینی مدارس ان کے وفاق حکومت کے درمیان اس مسعودے پر اتفاق ہو گیا اتفاق رہے کے باوجود اس حملے میں نہیں آ رہا اس لئے کہ اجازت نہیں کرتے کرتے بل آخر اس حملے میں آیا ہو اور آیا تو خوادگی کے دوران روک دیا گیا اور پاس نہیں ہونے دیا ہم پارلیمنٹ ہیں ہم نے اس پر اتفاق رائے کیا اس حملے تک میں لے آئے پیش ہو گیا پہلی خوادگی ہو گئی اور بالآخر اس کو ڈراب کرنا پڑا اتنا ضرور ہمیں پتا چل گیا اور میں نے شاہ باشریف صاحب سے کہا کہ ہمیں اتنا پتا چل گیا ہے کہ قصور آپ پہ نہیں ہے کون رکاوٹ ہے میں معلوم ہو گیا بس اتنی جائیہ تھا ہم قارون ساتھی کبھی اختیار نہیں رکھتے ہم اپنی مرضے سے قارون بھی نہیں بنا سکتے اس پارلیمنٹ کے رکریت پر ہم فخر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وی وی آئی پی ورک ہے آج ذرا معاذرہ تو کیجئے جارہاں بس پکر ہندوستان اور ہم ایک ہی دل میں آزاد ہوئے پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کو سبو آٹھ بجے دلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا کے گورنن جنرل کا حلف اٹھایا اور کراچی میں قائد عظم محمد علی جناح نے حلف اٹھایا ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے آج وہ دنیا کے سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالی اپن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ڈیفارٹ نہ ہو جائے ہم لوگ یہ کس کے ہاتھوں کون ذمہ دار ہے اس کا گھومتے پھر سے پھر آئی گی بات سیاستدان ذمہ دار حکومت لاکام دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں جن کے باگ دور ہمارے ان کے ہاتھ میں ہیں فیصلے تو وہ کریں اور مو ہمارا کالا کریں عوام ہمیں گادیاں تھے ذمہ دار ہمیں ٹھہرائیں یہ کونسی سیاست ہے ہم کہاں اس ملک کو لے آئے ہیں کہ آج آپ کا ایک ایک بچہ پچیس کروڑ آبادی کا وہ دو اور تین لاکھ تک کا مقروض ہو چکا ہے خوش ہوتے ہیں آئی ایم ایف نے نیا قصد جاری کر دیا نیا قصد لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا ایک عرب ڈیڑھ عرب کا ہوتا ہے دیکھیں آپ کو قرضیں کتنے دینے ہیں اپنی پیداوار کدھر ہے ہماری اپنی صلاحیت کدھر ہے ہماری ہم نے ملک کو جمعوت کا شکار بنا دیا ہے اور قومی جب جمعوت کا شکار ہوتی ہے تو پھر وہ گرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتی پھر ذرا حساب لگائیں جس ہندو کو ہم سارے القاب دیتے ہیں سارے برے القاب ان کے سارے اچھے القاب ہمارے لیکن نتیجے کے لحاظ سے کار کر دی گی کہ بنیاد پر ذرا اس کا بھی تجزیہ کر لے اپنے بھی تجزیہ کر لے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ ہم آوے سے بات کر رہے ہیں کیوں ایک دوسرے سے بات چھپا رہے ہیں یہ سارے وہ چیزیں ہیں ہم نے ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر آج پاکستان دنیا میں ایک سیکولر سٹیٹ کا روپ دھاٹکا ہے کہا ہے لا الہ الا اللہ انیس سو تیہتر میں ہمارا آئین بنا انیس سو تیہتر میں اسلامی نظریاتی کونسر بنے انیس سو تیہتر سے آج تک تمام قوانین کا جائزہ لیا گیا اگر کوئی خلافی اسلام قانون موجود ہے تو قرآن سنت کے مطابق قانون کی سفارشی کی گئی سفارشات کی رپورٹ ایوان میں آ گئی لے کر دی گئی کوئی آپ ایک نشاندہی بحیثیت اسپیکر کر سکتے ہیں کہ انیس سو تیہتر سے لے کر آج تک اس قانونسل کی سفارشات پر اس پارلیمنٹ نے ایک نشاندہی بھی کیا ایک اسی لئے کہ جن لوگوں کو ایوان میں لائے جاتا ہے جن لوگوں سے ایوان بھر دیے جاتے ہیں ان کو قرآن سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے نظریے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کیسے آپ دنیا میں شناخت کرائیں گے اپنی کہ ہم ایک اسلامی مملکت ہیں آپ کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوئی اور ہم روح زمین پر اللہ کی نیابت کرتے ہوئے عوام کے نمائندے روح زمین پر اپنے مملکت میں اللہ کی نیابت کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق حوال سازی کریں گے ہماری انفرادی اجتماعی زندگی قرآن سنت کے تابعے ہوگی یہ میں نہیں کہہ رہا میرا آئین کہتا ہے یہ میرا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا